نظرینی سامی ایک ریلائیول بغیر کسی فالٹ اور مضبوط نیٹورک کی فراہمی کے لیے فائبر ٹیسٹنگ انتہائی ضروری عمل ہے کوئی بھی نیٹورک آپریٹر یا یوزر ایک محفوظ نیٹورک کو چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی سرویس جیسے کے ٹلکومنکیشن ویڈیو ڈیٹا وائرلیس کمیونکیشن کے لیے ایک سمود اور ریلائیول نیٹورک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں باہر فائبر آپٹک نیٹورک پلانٹ میں ہر کیبل کو اوٹی ڈی آر کے ذریعے تمام پیرمیٹر کی ہر باگ کو جان جاتا ہے تاکہ ایکوپمنٹ مناسب طریقے سے انسٹال کیا جائیں ایک نیٹورک انسٹالر کو پاور سورس اور پاور میٹر کے تمام لاسس کی کوٹسٹ کرنا اہم ہے یہی تمام ڈکومنٹیشن آپ کو اوٹی ڈی آر ہی فراہم کر سکتا ہے جو کے بعد میں ٹربل شوٹنگ میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں جیسے کہ فائبر بریک ہو گئی ہو جہاں پر اگر کوئی دائی ہو گئی ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا اوٹی ڈی آر مارڈل یوز کیا جائے کیونکہ مختلف نیٹورک اپلیکیشن کی بنیاد پر اوٹی ڈی آر سیلیکٹ آپ کر سکتے ہیں مختلف ٹیسٹ اور میئرمنٹ کے ذریعات کو حل کرنے کے لیے وسیط آتا میں اوٹی ڈی آر مارڈل آفیلیبل ہے اوٹی ڈی آر کے ٹو سپیسیفیکیشن اور اس کے علاوہ اپنی نیٹورک کی اپلیکیشن کو سمجھتے ہوئے ہم رائٹ چائز یعنی صحیح انتخاب اوٹی ڈی آر کی صحیح انتخاب کر کے خرید سکتے ہیں ان سوالات کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم صحیح اوٹی ڈی آر کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا نیٹورک آپ کا اس سے ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو ابھی اسی پہ بات کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشن ہے جس کی بیس پہ ہم اوٹی ڈی آر کا انتخاب کر سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ون بائی ون یہ تمام اپلیکیشن بتاتے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشن آپ یوز کر کے اپنی ایک مناسب اوٹی ڈی آر کی سیلیکشن کر سکتے ہیں جو کہ ایک چھوٹا نیٹورک ہے جو کہ کسی بھی کالیج یونیورسٹی چھوٹے لیول پہ یہ فیکٹری ہو بھی یہ فرم ہو بھی کمپیوٹر نیٹورکنگ اس کے لابے سیٹی ویٹی سیکیورٹی کے لیے فائبر نیٹورک پلانٹ بچھایا جاتا ہے اس اپلیکیشن کے لیے جو اٹی ڈی آر یوز کیا جائے گا اس میں کم از کم ملٹی موڈ ایٹھ فیفٹی ترٹین ہنڈر نینو میٹر اور سنگل موڈ ترٹین ٹین تو فیفٹین فیفٹین نینو میٹر یوز کیا جائے گا ملٹی موڈ کا استعمال چھوٹے لیول کے اداروں کے لیے مناصر ہے کیونکہ ملٹی موڈ ملٹی موڈ کیوٹر کی اپروکسیمیٹلی رینج 24 کلی میٹر ہے اگر یہاں پر اوٹی ڈی آر کی اس اپلیکیشن کی بات کی جائے چونکہ ایک چھوٹے ادارے کی بات ہے تو اس فائبر کیبل شارٹ ڈسٹنس پر ہونے کی وجہ سے ایون ڈیڈ زون بھی انتہائی کم فاصلے پر میر کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اوٹی ڈی آر بھی سیلٹ کرنا ہے جس کا ایون ڈیڈ زون انتہائی کم ہو اور ویولین بھی سنگل موڈ اور ملٹی موڈ کا ہی ہونا چاہیے کیبل پلان اور لاس بچٹ بناتے وقت صرف سنگل ویولین پر دھیان نہ دیں چونکہ صرف فالٹ لوکیٹ ہو بلکہ انسٹالیشن کے وقت دونوں ویولین کو سامنے رکھ کر تمام ٹروبل شوٹن فائبر بینڈ کا بھی خیال لکھنا چاہیے پیشور پلان کو متنظر رکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے فائبر to the antenna is the broadband network architecture in which the high frequency and power electronic are taken from the base station and located at the remote radio head a base fiber optic system that cover digital signal into and close to the antenna and fiber optic is used to join the remote radio head to the base station in the new and all antenna broadband کی اس ساخھ میں electronic power اور high frequency کو base station سے remote radio head تک fiber optic system کے ذریعے digital signal سے analog signal میں convert کر کے پہنچایا جاتا ہے جو کہ base station سے remote radio head کے antenna تک signal کو اس طرح transport کیا جاتا ہے DAS یعنی Distributed Acoustic Sensing یہ ٹیسٹ پورانی روایتی طریقی کے بلکل براغ سے اس ٹکنالوجی کے ذریعے real time measurement کی جاتی ہے جس میں تمام کیبل کی لمبائی کی measurement یعنی پوری کیبل میں موجود تمام پیرمیٹر کو لیا جاتا ہے جبکہ پرانے ٹیسٹ میں پہلے تمام پوائنٹس اور discrete sense measurement کیا جاتا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیبل کو پری ڈیفائن کیا جاتا تھا ریڈیو ایکسس نیٹورک اس نیٹورک میں موبائل کور نیٹورک کو بیس ٹیشن کے ساتھ فائبر کے ذریعے کنیک کیا جاتا ہے ان تینوں نیٹورک اپلیکیشن کے لئے اوٹی ڈی آر کی سیلیکشن ان تینوں کی ویولیند کی بنیاد پر کرنا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی موڈ سنگل موڈ جو کہ ویولیند وہ ہی ہے جو کہ پہلے ہم ہم نے بتایا تھا جو پہلے ہم ابھی دیفائن کر چکے ہیں اور ان کی جو آپ دیکھ لیں تو ایون اس کے بڑی کلوزلی سپیس ہی ہے اس لئے ان کے لئے ایک شارٹس ٹیون ڈیٹ زون کا اوٹی ڈی آر درکار ہوگا اوپر دی گئی پیسو اپٹیکل نیٹورک کمرشل بیس نیٹورک ہے ایفٹی ٹی ایچ فائبر ٹو ڈا ہوم ایفٹی ٹی ایچ نیٹورک کے لئے فورٹین نائنٹی نینو میٹر کا ویولیند سسٹم استعمال کیا جاتا ہے لیکن فائبر ٹیسٹ کے لئے ہم ففٹین فیفٹین نینو میٹر کا اوٹی ڈی آرز یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری کاسٹ بچت ہو سکتی ہے اوٹی ڈی ایچ سگنل سبسکرائبر تک اپٹیکل فائبر کے ذریعے ہوم اور آفس تک پہنچایا جا سکتا ہے اب بات کرتا ہے پی او این کے بارے میں پیسو اپٹیکل نیٹورک نارملی انٹرنیٹ براؤڈ بینڈ کے لئے یوز کیا جاتا ہے جس میں پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کو ایکسس دیا جاتا ہے اور فائبر اپٹیک میں موجود سپلیٹر سے فائبر بینڈ ویٹھ بھی تقسیم ہو جاتی ہے پی او این کی پریفرنس زیادہ تر آئی ایس پی یعنی انٹرنیٹ سرویسز پروائیڈر کی ہوتی ہے جو زیادہ تر گریلو یا آفیسز کو انٹرنیٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے اس پارٹیکلر اپلکیشن کی بنیاد پہ آپ اپنے اوٹی ٹی آر کی سیلیکشن کر سکتے ہیں کورس ویب ڈیویشن ملٹی پلیکسنگ اور ڈیویو ڈی ایم یعنی ڈینس ویب ڈیویشن ملٹی پلیکسنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں بیسکلی دونوں ایک ہی ٹکنالوجی ہے لیکن صرف چینل سپیسنگ کا ڈیفرنس ہے ڈیویو ڈی ایم بینڈ ٹویل سیونٹی ون سے لے سکسٹین ٹی لیول نینو میٹر تک ہے جس میں اپروکسیمیٹلی سکسٹین پلس چینل ہے لیکن چینل سپیسنگ اس میں ٹونٹین نینو میٹر ہے جو کہ تقریبا فریکوینسی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو فریکوینسی سپیسنگ اس کی ہے 3000 گیگا ہرٹس شروع میں جب سی ڈیو ڈی ایم انٹروڈیوز ہوتی تو اس وقت صرف دو چینل تھے جو بعد میں آٹھ چینل ہو گئے جو کہ فورٹین سیونٹی فورٹین نینٹی ففٹین ٹین ٹین ففٹین 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 سیونٹی اور ففٹین نینٹی اند سکسٹین ٹین تھے اور پھر اس کے بعد یہ سکسٹین پلس ہو گئے ہم بات کرتے ہیں ڈیو ڈی ایم کے بارے میں جو کہ سی بینڈ ہے اور یہ سی ٹویل سے لے کے سی سکسٹی ٹو تک ہے اور یہ فیولین بینڈ ففٹین پونٹی سیونٹ پوائنٹ نائن نائن سے لے کے ففٹین سکس سیونٹ پوائنٹ نائن فائف نینو میٹر تک یوز ہو رہا ہے اور ڈیو ڈی ایم میں سسٹم ٹو سسٹم چینل کیپسٹی فورٹی ایٹی اور وان ٹینٹی پلس آج کل آ رہے ہیں ڈیو ڈی ایم کی چینل سپیسنگ تقریبا پوائنٹ ون نینو میٹر سے لے کے پوائنٹ فور نینو میٹر نینو میٹر تک ہے اور چینل فرکوینسی سپیسنگ اس کی شروع ہوتی ہے ٹونٹی فائف گیگا ہٹس سے لے کے ٹو ہنڈرڈ گیگا ہٹس تک لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سسٹم ٹو سسٹم اگر فورٹی ہے ایٹی ہے اور وان ٹینٹی پلس ہے تو جتنی زیادہ چینل ہوں گے اس حصہ سے ان کی چینل سپیسنگ بھی کم ہوتی جائے گی سی ٹیو ایم اور ڈیو ڈی ایم کے لیے جو او ٹی ڈی آر یوز کیا جائے گا وہ سسٹم میں موجود ایک پارٹیکولر لیمڈا کو منیٹر کرنے کے لیے ان کی لنک منیجمنٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس کی مدد سے لنک کی ٹربل شوٹنگ آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن اس سیناریو میں ٹی ڈی آر فائبر سے نہیں بلکہ ملٹی پیکسنگ یونٹ یا ملٹی پیکسنگ بورڈ جو ہے اس کے ساتھ انٹرفیس کیا جائے گا جیسے کہ ڈی و ڈی ایم کا ایک بورڈ ہے ڈی فورٹی بورڈ اس کے ساتھ انٹرفیس کر کے اس طرح آسانی سے اس کو منیٹر اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور تمام پیرمیٹر آسانی سے چیک کیا جا سکتے ہیں ترمان ٹربل شوٹنگ بھی اس طریقے سے ہو سکتی ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائنیمک رینج ڈرٹی فائیو ڈی بی ایکول یا گریٹر دن ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ مکس کے ساتھ انٹرفیس کریں گے تو اس حساب سے آپ کو جو رینج دیا گیا ہے ایڈ انڈ ڈروپ ملٹی پیکسر اس حساب سے آپ اس کے ساتھ انٹرفیس کریں گے اور ڈیڈ زون بھی وہی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیڈ زون بھی وہی جتنی شارٹس ڈیڈ زون ہوگی تو اتنی بہتر ریزلٹ ہمیں ملے گی اور ڈی 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 ڈ کے ساتھ آپ جو ڈی 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 آر انٹرفیس کریں گے اس میں جو آپ کا لیمڈا ہونا چاہیے وہ کنٹینیو ویولیند کا ہونا چاہیے کنٹینیو ویولائٹ سورس ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو جو بھی ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں انٹو اینڈ آپ کی کنٹیوٹی ہونی چاہیے اس ڈی اگرام کی مدد سے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک پارٹیکولر لیمڈا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لائف ڈی 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 ڈ میں یہ پیج کارڈ انسٹ کیا جاتا ہے یہاں پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جو بھی لیمڈا آپ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی 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 ڈ میں سیلیکشن بھی وہی ہونی چاہیے ورنہ کوئی بھی غلط ریزلڈ نکل سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی حساب سے اپنی بیولین کی سیلیکشن کر سکتے ہیں جو آپ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ جو سیلیکشن ہوئی ہے وہ 1567.313 سیلیکشن ہوئی ہے تو آپ اپنی حساب سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اس اپلیکشن کے لیے آپ کو جو بھی اٹی ڈی ڈی ڈر درکار ہوگا لیکن میں نے یہاں پہ وی آئی وی کبھنی کا او ٹی ڈی 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 ڈر ایک اس کے جو مارڈل ہیں وہ ای فورٹی ون ہنڈرڈ سیریز کا میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہوئے اور جو ایکوزیشن ہم نے کرنا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سمارٹ ایکوزیشن تو اس پارٹیکلر اپلیکشن کے لیے یہ سمارٹ ایکوزیشن اپشن جو ہے یہ ریکمینڈڈ ہے اور سافٹیر پرشن اس کا ایٹین پلس ہونا چاہیے لانچ کیول کا جو پیچ کارڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 20 میٹر کم ایس کم 20 میٹر کا ہونا چاہیے یہ تمام ٹیسٹ کرنے سے پہلے پیچ کارڈ کنیکٹر کی انسپیکشن کر کے ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں میٹرو میٹرو یعنی میٹرو پلٹن نیٹورک جو کہ ایک شہر سے دوسری شہر تک کی کمینیکشن کے لیے نیٹورکنگ کی جاتی ہے اس نیٹورکنگ کے لیے جو لیمڈا یوز کیا جاتا ہے وہ 1310 1550 اور 1625 نینیو میٹر نارملی یوز کیا جاتا ہے چونکہ یہ ایک شہر سے دوسری شہر تک کمینیکشن کے لیے نیٹورکنگ کی جاتی ہیں تو اس کا رینج تقریباً 95 کلومیٹر سے لے کے 150 کلومیٹر تک نارملی یوز کیا جاتا ہے اور اس کا جو دی بی پاور ہے جس کی ڈائنیمک رینج کیا کر ہم بات کریں تو 14 دی بی پاور اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اگر یہی 40 دی بی کی پاور ہو اور اس کے ساتھ 1310 کا لیمڈا ہو تو یہ 95 کلومیٹر کے لیے نارملی یوز کیا جاتا ہے اور اگر یہی 40 دی بی کی پاور ہو اور 1550 کا لیمڈا ہو اس کے ساتھ تو یہ 150 کلومیٹر تک نارملی اس کی رینج ہوتی ہے یہ تو رینج تھی میٹرپولیٹن لانگ ہال کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں ویری لانگ ہال کے بارے میں ویری لانگ ہال میں سسٹم تو سسٹم ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے اور کمینیکشن ٹریفنگ دور جیسا کہ سیٹی ٹو سیٹی نیشن وائیڈ ورڈ وائیڈ کنٹری ٹو کنٹری نیک ورک کمینیکشن کیا جا سکتا ہے ویری لانگ ہال میں پاور چونکہ لانگ ہال کی نظر توری سے زیادہ ہوتی ہے وہ 40 دی بی کی پاور ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ 45 دی بی کی پاور ہے تو 45 دی بی پاور کے ساتھ اگر ہم 1310 کے لیمڈا اگر ویبلیند یوز کیا جائے تو یہ تقریبا اس کا رینج بنتا ہے 110 کلومیٹر اگر 15-50 کلومیٹر کی بات کی جائے ایسی 45 دی بی کے ساتھ تو یہ بنتی ہے 180 کلومیٹر اگر اس حساب سے دونوں اگر لانگ ہال اور ویری لانگ ہال کی ریشو لی جائے اگر ان کی کمپیرزن کی جائے تو ویری لانگ ہال کی زائر سی بات ہے 45 دی بی کی پاور ہے تو اس کا جو رینج ہے کی دسٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہے ابھی بات کرتے ہیں الٹر لانگ ہال کے بارے میں الٹر لانگ ہال کا ویری لاندھ 15-50 اور 16-25 نینا میٹر ٹرانسمیشن پاور سب سے زیادہ ہے 50 دی بی کی پاور ہے اس کے اور دیڈ زون تو جتنے بھی کم ہو تو بہتر ہی ہوتا ہے نارملی 50 دی بی پاور 15-50 اور 16-25 نینا میٹر کا ویور لاندھ کے لئے یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر 13-10 نینا میٹر جو کی ایس ڈی ایج کا ویور لاندھ ہے ان کے لئے اگر یوز کیا جائے تو اس کا ڈسٹنس بنتا ہے تقریبہ 125 کلومیٹر اس کے علاوہ 15 50 نینو میٹر چونکہ یہ دی و ڈی ایم کا ویب لیند ہے اس کا اگر ڈسٹنس کی بات کی جائے اس پاور کے ساتھ تو یہ بندی ہے 220 کلومیٹر تک چونکہ الٹرا لانگ ہال کی پاور سب سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی ڈسٹنس بھی سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ اتنی لانگ ڈسٹنس پر آپٹیکل لائٹ پلسس ڈی شیف ہو جاتی ہے جسے کہ آپ اگر بات کی جائے تو کرومیٹر پلسس ڈسپرشن اس میں آ جاتی ہے جس میں پلسس آپس میں اوورلیب ہو جاتی ہیں تو ان تینوں نیٹورک سٹ اپ کے لیے اسی مناسبت سے خریدنا چاہیے جس کی پاور کم از کم 50 ڈی بی ہو ان تینوں نیٹورک میں اگر کمیونکیشن کے لیے یوز کیا جائے تو زیادہ تر جو 13 10 کی میں نے بات کی ہے ایس ڈی ایچ کے جس کا ویولیند ہے اور 15 15 چونکہ ڈی 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 ایم کا ویولیند ہے تو اس کے اوپر جو سرویسے چلتی ہو زیادہ تر ایترنیٹ فاس ایترنیٹ اور گیک لینک وغیرہ چلتی ہے میکسیوم ٹین جی کا سگنل میکسیوم اس پر ٹریول کر سکتا ہے اس پر کمیونکیشن ہو سکتی ہے ابھی بات کرتے ہیں ملٹیپل اپلکیشن ملٹیپل اپلکیشن کے لیے آپ کو جو اوٹی ڈی ایر درکار ہوگا جیسے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس میں ملٹیپل ویولیند یہاں پہ دی گئی ہے 850, 1300, 1310, 1550 اور 1625 مینومیٹر کا ویولیند یہاں پہ دیا گیا ہے تو اس حساب سے آپ اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں جو اوٹی ڈی ایر آپ لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ جو تیسرا کولم ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ فلٹر لگا کے فائبر ٹو دا ہوم اور پیسیو اپٹیکل نیٹورک ان کے ٹربل شوٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیس پیسفیکشن میں اگر ڈائنیمک رینج کی باق کی جائے تو ڈائنیمک رینج صرف سنگل موڈ میں یوز ہوتا ہے اگر ملٹی موڈ میں غلطی سے بھی استعمال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ملٹی موڈ نیٹورک میں آپ کے لیزر ڈائی وارڈ ڈیمیج ہو جائے تو لہٰذا ملٹی موڈ میں ڈائنیمک رینج استعمال نہ کی جائے اگر استعمال کی بھی جائے تو لہٰذا بہت احتیاط اور طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ یہ ریسیور اینڈ پہ اگر آپ کا کوئی لیزر ڈائی وارڈ ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے ان کی پاور ان کو کتنی درکار ہوتی ہے تو لہٰذا ان چیز میں احتیاط کرنا چاہیے سنگل موڈ فائبر میں بھی جو آپ کی نیٹورک ہے اس میں بھی شارٹ ڈیسٹنس پر زیادہ ڈائنیمک رینج استعمال نہ کی جائے کیونکہ یہ آپ کے جہاں پہ آپ یہ اوٹی ڈی آر لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو لیزر ڈائی وارڈ ڈیٹیکٹر ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے ہائی ڈائنیمک رینج آپ صرف اور صرف لانگ اور الٹر لانگ ہول میں استعمال کر سکتے ہیں ان تمام اپلیکیشن کے ابھی تک ہم نے جو باقی ہے جس میں شارٹس ڈیٹ زون میئرمنٹ کے لیے اوٹی ڈی آر اگر آپ میں مل جائے تو نہائیت بہتر ہے میں آپ کو آخر میں ایک بہت کام کی بات بتانے والا ہوں یہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ ایک بہت ہی انفرمیٹک ٹیبل ہے جس میں پاور اور ڈیسٹنس ایک مناسبت سے پیش کیا گیا ہے ایس ڈی ایچ کی ویولین ترٹین ٹین نینو میٹر اور ڈی 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 ایم کی 15-15 نینو میٹر کی حساب سے ڈائنیمک رینج دیا گیا اس ٹیبل میں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضرور ہے تاکہ ایک ایک بپن کی کسی بڑے نقصان سے آپ بت سکیں مناسب ڈائنیمک رینج کی سیلیکشن کر کے آپ کسی بھی فائبر لنک میں ٹرابل شوٹنگ احسن طریقے سے کر سکتے ہیں ان تمام اپلیکیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنی او ٹی ڈی آر کی سیلیکشن اور پروفیشنل طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ مصطفی ہو چکے ہوں گے